بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں 11 کلاس کا چپٹر نمبر 11 تو اس سے پہلے ہم نے 9 چپٹر بھی کر لیا تھا اب یہ چپٹر میں نے سٹارٹ کیا ہے باقی سارے بھی ایک سیکنس کے ساتھ میں لیکچر جویں اپلوڈ کرتا رہوں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیے تھا کہ آپ کو فرسٹیئر کی جو میتھ ہے اس کی مختلف ایکسرسائز کے لیکچر ملتے رہے ویڈیو پسند آئے تو لائکز روڈ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 11.1 سب سے پہلے یہ ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کے مطالق بتا دیتا ہوں کہ نمبر ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سائن ایکس قوس ایکس اور اس کے جو علٹ ہوتا ہیں اس کا علٹ ہوتا ہے اور اس کا علٹ ہوتا ہے ان چاروں کا جو پیرئیڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اسی چیز پر بیس کرتا ہے ان چاروں کا پیرئیڈ king ان چاروں کا پیرئیڈ کیا ہوگا 2π یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور جہاں پہ آ جائے 10x n ca تو ان کا پیرئیڈ ہوتا ہے پائ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی سائن، کاؤس، کاؤسیکنڈ اور سیکنڈ آئے تو ان کا ہم نے پریئیڈ کیا ایڈ کرنا ہے 2 پائی اور جہاں پہ بھی یہ دو چیزیں آئیں وہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے پائی تو بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ کوئسنس ایزی لی سال ہو جائے تو چیک کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے سائن ہے تو سائن کا پریئیڈ گیا ہے سائن کا پریئیڈ ہے ہمارے پاس 2 پائی تو میں کیا کرتا ہوں ہم نے اس کے فنکشن میں وہ اس کا پریئیڈ پلاس کر دینا ہے ان کوئسنس میں فنکشن میں جو اس کا پریئیڈ ہوگا وہ ہم نے پلاس کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا آنسر آجائے گا ہم نے کرنا کیا تھا ان میں فائنڈ پریئیڈ آف آلینگ فنکشن ان فنکشن کے پریئیڈ فائنڈ کرنا ہے سائن کا تو پتا ہوتا ہے ہمیں لیکن 3 کا کیا ہوگا سائن 3x کا قوس 4x قوس 5x سیکٹ 4x تو اس طرح کے بڑے بڑے جو فنکشن ہوتے ہیں ان کا پریئیڈ کیا ہوگا یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ 3 تو ہمیں پتا چل گئے ہیں کہ ان کے یہ پریئیڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے کیا ہوتے ہیں یہ ہم یہاں سے فائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے اس میں پلاس کرتے ہیں جو بھی اس کا پریئیڈ ہوتا ہے سائن کا 2πائ اس x کو ہم نے اکیلا کرنا ہے ہمیشہ اس x کو ہم اکیلا کریں گے تو اس 3 کا ہمارے پاس جو بھی جس بھی چیز کا پریئیڈ نکالنا ہو وہ آ جائے گا تو کیا کرتا ہوں میں سائن یہاں سے میں 3 کومن لے لیتا ہوں جب 3 کومن لوں گا تو باقی ہمارے پاس بچے گا یہاں پہ x پلاس اب جو چیز کومن لیتے ہیں اگر وہ چیز وہاں پہ موجود نہ ہو تو وہ چیز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر ایک چیز ہم کومن لے رہے ہیں اور وہ چیز آگے موجود نہیں ہے تو وہ ڈیوائیڈ میں چلی جائے گی دوبارہ سے یہ 3 اندر ملٹیپلا ہوگا تو یہاں پہ 3x بن جائے گا پلاس یہاں سے ملٹیپلا ہوگا تو 3 آئے گا 3 3 کٹ جائے گا 2 پائی دوبارہ سے اسی طرح آ جائے گا تو اب یہ ہمارے پاس آ گیا اب یہ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو بھی چیز بچے گی یہاں پہ جو بھی چیز پلاس ہو رہی ہوگی وہ اس چیز کا پریئیڈ آ جائے گا تو سائن 3x کا پریئیڈ آ جائے گا 2 پائی بائی 3 تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا آگے بھی کوئسن کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایزیلی کلیر ہو جائے گا یہ میتھل نمبر 2 نمبر 2 کوئسن ہے کاؤس ٹو ایکس سہم اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کاؤس کا پریئیڈ کیا ہوتا ہے پریئیڈ آف کاؤس is equal to 2 پائی ایسا ہی ہے تو ڈریکٹ اس کو سال بھی کرتا ہوں میں کاؤس ٹو x پلاس ٹو پائی ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کاؤس ٹو میں کومن لیتا ہوں جب ٹو کومن لوں گا تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس اندر بچے گا x پلاس پائی یہی ویلیو آ جائے گا اب یہاں پہ کیا بچا ہے پائی تو پریئیڈ آف کاؤس ٹو پائی is equal to پائی تو یہ اس کے کوئسن نمبر 2 کا آنسر آ جائے گا نیکسٹ کوئسن کی طرف شلتے ہیں کوئسن نمبر 3 کوئسن نمبر 3 ہے ہمارے پاس 10 4x سیم اسی طرح کیا کرتا ہوں 10 4x اب 10 کا پریئیڈ کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بتایا تھا پائی ہوتا ہے تو اس میں ہم پائی کو ایڈ کرتے ہیں 10 4 کومن لیا باقی بچ گیا x پلاس یہاں پہ 4 نہیں تھا تو ڈیوائیڈ میں آ گیا تو پریئیڈ آف 10 4x is پائی بائی 4 تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا امید ہے کہ یہ کچھ سنزابلوں کو سمجھ آ رہے ہوں گے اب نیکس پارٹ کرتے ہیں اس کا پارٹ x by 2 نیکس پارٹ ہے پارٹ x by 2 بلکل سہم وہی میتھڈ اپلائی کرنا ہے ہم نے جسٹ کیا کریں گے پارٹ کا بھی پائی ہوتا ہے پائی کو ایڈ کر دیا ہم نے پلس پائی یہ ہم نے ایڈ کر دیا اب 1 by 2 common لیتا ہوں یہاں پہ بچ جائے گا x plus اب 1 by 2 common لیا ہے اگر divide میں چیز common ہے تو یہاں پہ چیز multiply ہوتی ہے اگر multiply میں کچھ چیز common لیں تو یہاں پہ divide آ جاتی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا 2 pi ٹھیک ہے دوبارہ سے جب یہ multiply کریں گے دوبارہ سے یہی سیم چیز بن جائے گی اب یہاں پہ 2 pi آ رہا ہے تو اس کا پریٹ کیا آ جائے گا cos pi by 2 کا 2 pi تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اب question number 5 کی طرف چلتے ہیں sine x by 3 تو یہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں x by 3 plus 2 pi ایسے ہی ہوگا اب 1 by 3 کومل لے لے تو میں اندر کیا بچے گا x plus اب 3 کومل لیا ہوئے نا divide میں تو ادھر 3 multiply بھی ہوگا 3 2s are 6 pi ٹھیک ہے اب یہ اس کا period آ جائے گا sine x by 3 period of sine x by 3 is equal to 6 pi تو یہ اس کا آنسر کیا آ جائے گا 6 pi next اب اس کا next question بھی کر لیتے ہیں part number 7 تو part number 7 کیا ہے cos x by 4 cos x by 4 تو میں کیا کرتا ہوں cos x by 4 cos x by 4 ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے 2 pi تو 2 pi سے ہم نے اس کو add کیا اور اب کیا کریں گے اب جسٹ ہم کومل لیتے ہیں 1 by 4 یہاں پہ x بچ جائے گا plus یہاں پہ 4 کومل divide میں کومل لیا تو یہاں پہ multiply ہوگا 8 pi ٹھیک ہے اب یہ جو number آیا یہاں ہمارے پاس اس کا period آ جائے گا 8 pi last میں آپ نے لکھنا ہے period of course x by 4 is equal to 8 pi ٹھیک ہے اب کسی number آگے جو بھی یہاں next 8 8 8 8 ہمارے پاس cos x by 6 تو بلکل یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا x by 6 plus 2 pi کیونکہ اس کا period 2 pi ہوتا ہے اب 1 by 6 common لیا تو یہاں پہ x بچے گا اور یہ 6 2 12 بن جائے گا تو اس کا answer آ گیا 12 pi سارے آسان ہیں یعنی کہ بلکل ہمارے پاس ہی ہوتے جائیں گے تو میں ایک 11 کا سنکار لیتا ہوں 11 میں اس کا secant 9 x ٹھیک ہے اب secant 9 x plus یہاں پہ کیا آجائے گا ہمارے پاس 2 pi کیونکہ secant کا period بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 2 pi ہوتا ہے اب 9 لیتا ہوں میں باقی بجے گا x plus 2 pi اور divide میں 9 آجائے گا کیونکہ یہاں پہ 9 موجود نہیں تھا تو period of sine 9 x is equal to 2 pi by 9 آجائے گا اب اس exercise کا 12 number کو اس سن ہے cosecant 10 x تو بلکل سہم اسی طرح کرتے ہیں cosecant 10 x plus 2 pi کیونکہ اس کا period 2 pi ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجائے گا اس کا 10 common باقی بجے گا ہمارے پاس x plus 2 pi by 10 2 کا table اس پہ 5 turn 5 بجے گیا تو cosecant 10 x کا period آجائے گا pi by 5 ٹھیک ہے اب آگے اس کے کچھ اور در آگے questions بھی ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے لکھا آئے 13 number question 3 sin x بلکس ہے اسی طرح 3 ہم نے بائر ہی رکھنا ہے sin x plus 2 pi اب سیدھا ہمارے پاس یہاں پہ function کیا تھا sin x ہم نے بائر والی number کو نہیں دیکھنا وہ ہمارے پاس constant number ہے جو ساتھ میں multiply ہو رہا ہے ہم نے just اس function کو دیکھنا یہاں پہ کیا آرہا تو اس کا period آجائے 2 pi اس کے بعد 3 cos x 5 3 بائری رکھنا ہے cos x 5 plus 2 pi یہی آئے گا اب جس کیا کرتے ہم اس کو اب یہاں سے 1 by 5 میں common لے لیتا ہوں 1 by 5 جب common لوں گا تو اندر بچے x plus 10 x 10 pi کیونکہ 1 by 5 یہاں پہ multiple ہو جائے گا یہی آجائے گا sorry 15 number question last question solve کر تو اب یہاں پہ 10 pi آگئے ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا تھا x میں جو بھی چیز add ہو گئی وہ اس کا period آجائے گا کیونکہ یہاں پہ 3 ملٹیپلا ہو رہا ہے constant number ہے تو اس کو ہم بلکل نہیں دیکھیں گے یہ ساتھ ہی رہے گا آجائے گا period of cos x by 5 is equal to 10 pi تو یہ تھا اس کا last question تو امید ہے کہ یہ جو exercise 11.1 اس میں period والے question ہے تو یہ آپ لوگ کو یہ سمجھ آگئے ہوں گے اگر ابھی بھی اس میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا تو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں اور باقی میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل سبسکرائی کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میرے چینل کے ہر نئے ویڈیو کی سب سے پہلی نوٹفیکیشن آج ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ